جاگ رکتہ بہت خوبصورت لوگتنطر کو بچانے کی جس لوگتنطر کے کارن ہم کم سے کم اپنی آواز تو بلند کر سکتے ہیں کسی بھی انیائے کے خلاف کسی بھی شوشن کے خلاف راست کبھی رامدھاری سنگھ دنکر کی قویتہ کا ایک انش آپ کو سنانا چاہتا ہوں رامدھاری سنگھ دنکر کہتے ہیں پاپ کا بھاگی نہیں کیول ویاد جو تتست ہیں سمیں لکھے گا ان کا بھی اپراد تو مطرو یہ تتستہ جو ہم لوگوں کی بیچ میں بڑی گہری پسر گئی ہے ہم اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں اپنے اپنے گھروں کی شانتی میں خوش ہیں ہم بڑے بڑے شاپنگ مالز کے جریعے مارکٹنگ پلیسز کے جریعے بلیٹ ٹرینوں کے نام پر آئی ٹی شیطر میں آئی کرانتی کے نام پر بڑے خوش ہیں کہ راشت عدت ہے اور ہم اس سے مدت ہیں اس سب کے بیچ میں اس راشت میں بہت کچھ ایسا بھی چل رہا ہے بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو لوگتنطر کی بنیاد کو ختم کرنے میں لگا ہوا ہے یہ لوگتنطر جندہ رہے اسی کے لئے ہمارا پیاس ہے کہ ہم آپ کے سمکش ایسے معاملے لاسکیں ایسی گھٹاناؤں کو لاسکیں جن کے چلتے لوگتنطر کی بنیاد کو دھکا لگا ہے اس میں ایک تو ہم نے اپنی سریز نکالی ہے دیو بھومی سے دیوتاؤں کا پلائن کیوں کیونکہ مولتا ہے دس سنڈے پوسٹ اکبار کا فوکس اتراکھنڈ میں ہے جسے دیو بھومی کہہ کر پکارا جاتا ہے اور جو اپنے جن کے انیس وے ورش تک آتے آتے پوری طرح پت بھرشت ہو چکا ہے اس میں ان انیس ورشوں کے دوران ایسا کیا کیا ہوا جس کے کارن اتراکھنڈ کی گاڑی اپنی پٹری سے اتر چکی ہے یہ ہمارا پہلا پریاس تھا جس کو ہم نے اپنا نام دیا دیو بھومی سے دیوتاؤں کا پلائن کیوں دوسرا پریاس ہمارا ہے ہمارے ملک میں ہمارے دیش میں ورطمان سمیہ میں اور عطیت میں بہت کچھ ایسا ہوا جس نے لوگتنطر کو کھوکلا کرنے کا کام کیا ہے ایسی چیزوں کو آپ کے سامنے لائیں تاکہ ہمارے بیچ جو ٹتستہ پسر چکی ہے اس ٹتستہ کو ٹوڑا جا سکے اور ہم جاگلوک ہو سکے اس سریز کو میں رام دینے جا رہا ہوں سمرت کو نہیں دوش گسائیں تو آئیے پہلے سمرت کو نہیں دوش گسائیں پر کچھ چرچہ کریں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سمرت کو نہیں دوش گسائیں کو میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ انعادی کال سے ہوتا آ رہا ہے کلیوگ میں ہی نہیں ستیوگ میں بھی دعاپر میں بھی کہنے کار تھی ہے کہ ہر یوگ میں جو سمرت ہے اس کے اوگنوں کو بھی اندیکھا کرنے کی پریپاٹی ہماری ملک میں ہماری سنسکریتی میں ہماری روایت میں ہے اور جیسا میں نے کہا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں گو سوامی تلسیداز جی گو سوامی تلسیداز جی یعنی کی شری رام چریت مانس کے رچیتہ انہوں نے یہ بات کہی ہے تو میں بال کانڈ رام چریت مانس کے بال کانڈ سے ایک پرسنگ آپ کے سامنے شنشپ میں لاتا ہوں ماتا پاروتی نے جب دہتی آگا ان کا جو ستی کا روپ ہے جب انہوں نے ستی ہونے کا نششہ کیا اس سمیں انہوں نے ایک وردان شری حری سے ماغا اور انہوں نے کہا کہ میں ہر جن میں جتنا بھی میرا کو جیون ملے اور میں منشی یعنی میں آؤں مجھے مہادیو یعنی شیو بھی میرے پتی کے روپ میں پرابت ہوں ایسا رامائن میں بال کانڈ میں تلسیداز جی نے کہا ہے ستی ہونے کے پششات شریحری کے آشیروات سے ستی جی پونہ پروت راج ہموان کی پتنی مینا کے گرب سے پرگٹ ہوتی ہیں اور جب وہ پرگٹ ہوتی ہیں اس سمیں پورے برمان میں وچرن کرنے والے نارد منی وہاں جاتے ہیں اور وہ پاروتی جی کا جو نیا جن میں ہوا ہے پروت راج کے ہاں اس بالکہ بھوش کے بارے میں ایک گھوشنا کرتے ہیں نارد جی کہتے ہیں کہ انہیں سمس سو بھاگی اور صدگوڑوں سے جکت جیون ملے گا کنتو ان کا پتی گنہین مانہین جٹادہری یوگی اور امنگل ویشدہری ہوگا اب نشت ہے اتنے گھوڑوں کو جب ان کے ماتا پتا اپنی پتری کے بھوش میں ہونے والے پتی کے اتنے گھوڑوں کو سنتے ہیں تو وہ بہت چنتس ہو جاتے ہیں وہ نارد جی سے کہتے ہیں نارد جی کچھ اپائے کیجئے جیسے کہ ہماری بیٹی کو کوئی سیوگی پتی ملے کوئی راجہ ملے کوئی مہاراجہ ملے پروت راج کے گھر پیدا ہوئی پتری ہے اس کو ایسا جٹادہری ویزدہری سادھو یدی پتی ملے گا تو اس کا بھوشی کیا ہوگا ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سو بھاگی شالی رہیں گی مگر پاروتی منیمن بہت خوش ہوتی ہیں ان کو لگتا ہے کہ میرے کو دوبارہ شیوہی جو میں نے حری سے وردان ماغا تھا اس جن میں بھی مجھے شیوہی ہی ور کے روپ میں ملیں گے اب دیکھئے پروت راج جب کہتے ہیں نارد جی سے کہ نارد جی کچھ اپائے کیجئے جیسے کہ میری بیٹی کا بھاگی بدلا جا سکے تو نارد جی پروت راج سے کہتے ہیں کہ ویدھاتا نے جو لالات میں لگ دیا ہے جو بھاگی میں لگ دیا ہے وہ بدلا نہیں جا سکتا ہے اتنا سننے کے باوجود بھی اور رشی راج نارد منی کے سمجھانے کے باوجود بھی پروت راج بہت دکھی ہوتے ہیں تب نارد منی نے کیا کہا بالکانڈ میں آچاری تلسی داس کیا کہتے ہیں یہ بڑا مہتپونڈ ہے جس سے ہم اس شرنکلا کی شروعات کرنا جا رہے ہیں تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نارد جی پروت راج کو کیا سمجھاتے ہیں نارد جی کہتے ہیں جو اجہی سیج سینکھری کرہی بدھ کچھ تینہو کر دوش نہ دھرہی بھانو کشانو سروے رس کھاہی تیہی کہہ مند کہت کوو نہ ہی ارثات وشنو بھگوان شیشتناک کی سیعہ پر سوتے ہیں لیکن کوئی بھی رشی مونی گیانوان ان کو دوش نہیں دیتا ہے سوری اور اگنی دیو اچھے برے سبھی رسوں کا بھکشن کرتے ہیں لیکن ان سے بھی کوئی کچھ نہیں کہتا ہے نارد آگے کہتے ہیں گنگا جی میں شب اور اشب سبھی جل بہتا ہے پر انہیں کوئی اپویتر نہیں کہتا سوری اگنی اور گنگا جی کی بھاتی سمرت کو بھی کوئی ویکتی دوش نہیں دیتا ہے یہاں سے ہماری شنخلا شروع ہوتی ہے سمرت کو ہی نہیں دوش گسائیں اور میں آج آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں ہوں کہ کیسے سمرت ویکتی لوگتنطر میں بھارتی لوگتنطر میں جس کے سمویدھان کو وشف کے صرف سریشت سمویدھانوں میں گنا جاتا ہے اس لوگتنطر میں بھی سمرت کو نہیں دوش گسائیں تلشیداز جی کا کتھن ستی پرتیت ہوتا ہے تو کہانی ہے آج کے دور کے پرتشتت ادیوگ پتی پوجی پتی اور آئیورویت کے شیطر میں شاتی پراب آچاری بالکرشن کی وہ آچاری بالکرشن جنہیں آج دیش کے سرشت منچوں پر دیش کے راشت پتی دیش کے پردھان منطری سمیت سب لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے وہ ایک ودیہ پیٹھ کے ایک یونیورسٹی کے کلادھی پتی بھی ہیں وہ پتانجلی یوگ پیٹھ کے کرتا دھرتا بھی ہیں اور آچاری رام دیو جو برشتہ چار اور کالے دھن پر لگاتار بولتے آئے ہیں لگاتار تار ٹھوکتے آئے ہیں ان آچاری رام دیو کے سب سے وشوست مطر اور ان کے وشال اودیوگک سمہوں کے کرتا دھرتا ہیں آئیے جانئے آچاری بالکرشن کے بالے میں آچاری بالکرشن سے ہماری مدبھیڑ یعنی کہ سمچار پتر کی مدبھیڑ شروع ہوتی ہے ورشت دو ہزار پانچ میں اور میں بہت امانداری سے بہت نشتہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آچاری بالکرشن یا سوامی رام دیو کے پرتی جب ہم نے اپنے اگوار میں سمچار پرکاشت کرنے شروع کیے تب نہ تو ہمارے مند میں کسی پرکار کا کوئی دویشت تھا ان کے پرتی نہ کوئی ایسی بھاؤنا سی کہ ہم ان کے سخصان کو یا ان کی پرتشتہ کو پرباوت کرنے کی نیت سے ایسا کر رہے ہیں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ دینک جنسطہ میں میں نے ایک چھوٹا سا سمچار پڑھا تھا کہ آچاری رام دیو کی پتانجلی یوگ پیٹھ میں یا اس سمیں اس پتانجلی یوگ پیٹھ کا یا دی کوئی اور نام تھا مگر پتانجلی تھا اس میں شرمیکوں کا شوشن ہو رہا ہے ہم نے اس سممند میں سمچار پرکاشت کیا تو پہلا سمچار مطرو جو میری سمچ سے ہے وہ پہلا سمچار انیس چھ دوہجار پانچ کے ہمارے انک میں پرکاشت ہوتا ہے جس کا شیرسک ہم نے دیا تھا پتن کی پٹکہ تھا اور اس میں ہم نے شرمیکوں کا جو شوشن ہو رہا تھا ان شرمیکوں سے باتچیت کے آدھار پر اپنی خبر پرکاشت کی تھی کہ کس پرکار سوامی رام دیو اور اچاری بالکشن کے سخصان میں شرمیکوں کو نیونتم بیتن نہیں دیا جاتا ہے ان کا شوشن کیا جاتا ہے اور سانسی سانس کچھ شرمیکوں نے ہم کو ایسے تتھے دیئے تھے کہ ان کی جو دوائیاں ہیں آئیورویدک ان دوائیوں میں جانور یعنی کی جیووں کی ہڈیاں ملائی جاتی ہیں منشک کی ہڈیاں ملائی جاتی ہیں اور کچھ جیووں کے انڈکوش ملائی جاتے ہیں یہ ایک بہت سنسنی کے جاروب تھا ہم نے اس کی پوری پرمانکتہ جانچ کے اس سماچار کو پرکاشت کیا اور نیسا کی آپ جانتے ہیں اس کے بعد بہت ہوحلہ مجھ گیا یہیں سے شروع ہوتا ہے ہمارا اور بالکرشنی جی کے بیچ میں لگاتار مڈبیڑ کا دور مڈبیڑ کیسے میں آپ کو سبجھاتا ہوں جب ہماری یہ خبر پرکاشت ہوئی اسی دوران دیش کی پرتسٹ پتری کا آؤٹلک ہمارے سماچار کو پرکاشت ہونے کے بعد ہماری پتری کا آؤٹلک نے سوامی رامدیو سے اس بابت جانکاری لینی چاہیی کہ یہ آپ پر آروپ لگے ہیں کہ آپ کی دوائیوں میں مانو خوپڑی اتیادی ملائی جاتی ہے رامدیو جی نے نشتی سبحاویک روپ سے ان آروپوں کو نکارا اور میں آپ کو آؤٹلک کا وہ انک دکھانا چاہوں گا یہ انک ہے ورش دوہزار پانچ کا ہماری خبر پرکاشت ہونے کے بعد میڈیا میں راشتری میڈیا میں مچے ہو حلے کے بعد آئی اس خبر کا یہ خبر میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ اس میں سوامی جی نے تمام اپنی اور سے پرمان دیئے کہ ان پر لگ رہے آروپ نرادہار ہیں اور کچھ جو اسنتشت شرمک ہیں وہ لوگ ایسے آروپ لگا رہے ہیں مگر اس کی اترکت اس میں ایک بہت ہی مہتپون بات ہے وہ بات ہے اچاری بالکرشنی کے بارے میں دب و فارمیسی سے نکالے گئے شرمکوں کے سنگٹھن دوہ ادیوک کامگار یونین کے مہامنطری اشوگ چوہان کا آروپ ہے کہ ٹرسٹ میں عام جنتہ کا پیسہ ہے لیکن اس کا نیجی استعمال کچھ پدا عدی کاری کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ اچاری کرمویر اچاری کرمویر اس پتانجلی یوگ پیٹ کے اریجنل ٹرسٹیز میں سے ایک ہیں اور بہت سمانی توقیتی ہیں اور اب اس سنسطان کے ساتھ نہیں جڑے ہیں کہتے ہیں کہ اچاری کرمویر دوائیوں میں گلت چیزوں کے استعمال پر ناراض تھے ان کی ناراضگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی اچاری بالکرشنی پر چوہان نے آروپ لگایا ہے کہ انہوں نے ٹرسٹ کے دھن سے ویرات نگر نیپال میں قریب دھائی کروڑ کی سمپتی خریدی ہے اپنے بھائی برحمدر شاستری کو بھی میرٹ میں لاکھوں روپے کی سمپتی خرید کر دیئے یہ آؤٹلوک میگزین میں پرکاشت ہوتا ہے اور یہ نریندر بھلا صاحب جو آؤٹلوک کے برشت سموات داتا اس سمیتے ان کی خبر تھی یہاں پر ایک مہتوپون بات ہے جس لئے میں آپ کو آؤٹلوک دکھا رہا ہوں بالکرشنے کہتے ہیں ہاں میرا جنم نیپال میں ہوا اور بھارت کے علاوہ نیپال میں بھی میرا گھر ہے لیکن وہ ٹرسٹ کے پیسوں سے نہیں بنا ہے یہ دیکھئے یہ خبر ہے جہاں پر میں نے لال رنج سے مار کیا ہے اس میں بکول آؤٹلوک بکول نریندر بھلا آچاری بالکرشنے سوکارتے ہیں کہ ان کا جنم نیپال میں ہوا یہ بہت مہتوپون ہے دیش کی سب سے پرتشت پترکاؤں میں ایک ساکتائک آؤٹلوک میں نریندر بھلا ساکھ کی ریپورٹ اب دیکھئے اس کے بعد لگاتار ہمارے سماچار پرکاشت ہوتے جاتے ہیں مزدوروں کے شوشن کی بابت جب یہ سماچار پرکاشت ہو رہے ہوتے ہیں تو نشیت ہی آچاری بالکرشنے بھی تھوڑے ادلیت ہوئے ہوں گے ایک پتری کا جو کہیں دیکھنے کو ملتی نہیں ہے مگر ہندی ماسک اپنے آپ کو یہ پتری کا بتاتی ہے اس کا نام وچار میمانسہ ہے یہ پتری کا چھپتی ہے دو ہزار پانچ میں ہی اس پتری کا یہ انک دو ہزار پانچ کا ہے شاید جون مہا کا ہے جون دو ہزار پانچ کا اس میں ایک محتوپن بات ہے اس لئے میں یہ پتری کا بھی آپ کو دکھا رہا ہوں اس پتری کا میں لکھا گیا ہے اس اکبار کے بارے میں اور ہمارے پترکار اکاش ناغر کے بارے میں ہم نے اکاش ناغر جی کو شرمک شوشن پر اور شرمکوں کے آروب کی سوامی رام دیو کے سنستان میں مانا و ہڈیاں ملائی جاتی ہیں ادھ بلاو کے انڈکوش دوائیوں ملائے جاتے ہیں ان پر باتچیت کرنے کے لئے اور ان تتھیوں کی پرمنکتہ جاننے کے لئے اپنے حریدوار سمواداتا شریف احسان انساری جی کے ساتھ اکاش ناغر کو بالکرشنی جی سے ملنے بھیجا جون دوہجار پانچ میں اب دیکھئے پتری کا کیا لکھ رہی ہے یہ پتری کا لکھ رہی ہے کہ جب یہ سب ناٹک چلی رہا تھا یعنی کہ سوامی جی پر آروب لگایا جا رہے تھے میڈیا میں وشش کر اس اقبار میں تب اچانک نویڈا سے پرکاشک ایک ٹٹھ پوچیے سمچار پتر بھاشا پر گوھر کیجئے گا ایک ٹٹھ پوچیے بارے میں اچاری بالکرشنی جی نے بتایا کہ وہ آتے ہی ہم سے الٹا سیدھا پرشنے کرنے لگا آپ اوشدی میں ماناؤ تصہ جیو انگوں کا پریوک کرتے ہیں سارے شاکشیں میرے پاس ہیں اتنا ہی نہیں وہ فرجی پترکار آکاش ناغر بالکرشنی جی سے پانچ لاکھ روپے کی مانگ کرنے لگا آچاری بالکرشنی جی نے جب روپے دینے سے منع کر دیا تو برباد کر دینے کی دھمکی تک ڈیڑھا لی اس کے بعد آکاش ناغر ہردوار کے ایس ایس پی کے پاس پہنچا موقع کروپ سے اس نے ایس ایس پی کو ساری الٹی بات بتائیں اس نے ایس ایس پی کو یہاں تک کہا کہ اچاری نے مجھے پانچ لاکھ روپے آفر کیے میرے منع کرنے پر مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی پترکار کی موقع شکایت پر سب سے حسی حسپت پہلو یہ ہے کہ اترا چل پولیس نے ایس ایس پی کے کہنے پر آکاش ناغر کو نہ صرف سرکشہ گارڈ اپلبد کرائے بلکہ پورے لاو لشکر کے ساتھ پولیس اسکارڈ کرتے ہوئے اسے دہرہ دون سے نویڈا تک پہنچایا آنکھر یہ چلاک چلاک آکاش ناغر ہے کون آج بھی ہریدوار میں یہ پہلی بنا ہوا ہے کیا آکاش ناغر نویڈا سے ہریدوار کس کے کہنے پر پہنچا یہ بیان اس اکبار میں آچاری بال کرشنی جی کا چھپا ہے جس میں آچاری یہ کہتے ہیں کہ دہ سنڈے پوسٹ نام کے ٹٹھپو جیہ اکبار کے چلاک پترکار فرجی پترکار نے ان سے پانچ لاک روپے ماغے جہیر ہے منشک کا سبحاؤ ہے ہم بھی اس کھٹنا سے ادیلت ہوئے کہ ہمارے پر اور ہمارے اگبار پر ایسے آروپ لگ رہے ہیں تو جناب اس کے بعد لگاتار ہم نے ایک کے بعد ایک سوامی رامدیو جی کے اوپر خبریں کرنی شروع کری میں کچھ خبریں آپ کو دکھاتا ہوں سوامی رامدیو کے آشرم کو لگا روگ اس خبر میں ہم نے بتایا کہ کس پرکار شرمی کا شوشن ہو رہا ہے تمام قانونوں کو دھتا بتا کر رامدیو جی اپنا کاروبار کر رہے ہیں تب تک رامدیو جی بھشتا چار کے خلاف اتنے مکھر نہیں تھے کالے دھن کے خلاف اتنے مکھر نہیں تھے اور ایک بڑے آندولنکاری کی روپ میں ابرے نہیں تھے وہ ایک یوگ گروہ کے روپ میں وکھیات تھے اور سانسان پاتانجلی کے ویپار کو بڑھانے کے لئے پریاثرت تھے ہم نے ایک اور خبر نکالی کیوں اداسین ہے شرمک اتپیڑن سے تیواری سرکار یہ ہم نے تیواری سرکار پر پر پریشن کیا تھا کہ تیواری جی کی سرکار کیوں نہیں شرمکوں کی بات سن رہی ہے شرمکوں کو ان کا نیونتم ویٹن دلاری ہے اور جو شرمک ایک مست نکال دیئے گئے ہیں پتانجلی سے ان کے ادھکاروں کی رکشہ کیوں نہیں کر رہی ہے اس کے بعد زناب آتا ہے پندرہ جنوری دوہجار چھے کا ہمارا انگ پندرہ جنوری دوہجار چھے کے انگ میں ہم پہلی بار پرشن اٹھاتے ہیں آچاری بال کھرشن کی ناغرکتہ پر آچاری بال کھرشن دوستو میں بہت دعوے کے سند کہہ رہا ہوں جتنے شاکش ہمارے سامنے اپلبد ہیں بھارت کے ناغرکی نہیں آچاری جی نیپال کے ناغرک ہیں اس کی جانکاری ہم کو پتانجلی سے نکالے گئے شرمکوں نہیں دی انہوں نے ہم کو کئی تتھے بھی اپلبد کر آئے اور یہ بتایا بتاتے ہوئے ہریدوار میں بتاتے ہوئے آچاری بال کرشن ہریدوار پرشاشن سے شستر کے لیے لائسنس تک پرابت کر چکے ہیں ہم نے اس خبر کو جب دیا تو بہت بوال مچا اب اس خبر سے ہی ہماری سمرت کو نہیں دوش گسائیں کی سریع شروع ہوتی ہے کہ بال کرشن جی تھی اس کے باوجود بھی بال کرشن جی کے خلاف کوئی کاروائی تب تک نہیں کی گئی جب تک کہ ہم نے سما چار پرکاشت نہیں کیا ہماری ریپورٹ کہتی ہے آچاری بال کرشن کے پاس بریلی استی پاسپورٹ کاریالے سے بنا ایک پاسپورٹ ہے جس کا نمبر اس 245911 ہے تتھا اس پاسپورٹ میں آچاری بال کرشن کی جنمتی تھی 25 1922 انکت ہے اور جنمستان حریدوار درشائے گیا ہے ہم نے پہلی بار پرشن اٹھایا کہ ہندی سابتہ پتر کا آؤٹلوک اور دی سنڈے پوسٹ کو دیئے گئے اپنے بیان میں بال کرشن جی نے جنمستان نیپال بتایا ہے اتنا ہی نہیں اپنے آرم پی کی چکستی ریزسٹرڈ میڈیکل پریکٹریشنل آرم پی کی ڈگری میں بھی ان کا پتہ گرام پوسٹ منیر جیرہ پٹنا بیہار انکت ہے مجھے مجھے دار بات یہ ہے کہ پرشاسن نے انہیں ہتھیار رکھنے کے لئے دو دو لائسنس پر بقاعدہ لائیو کی گوپنی جانچ میں ان کی سرکشہ کی سنستوطی دی گئی میں اس پر بعد میں آتا ہوں فرجی پاسپورٹ کے معاملے میں سب سے چوکانے والی بات یہ ہے کہ سنڈے پوسٹ میں جب خبر پرکاشت کی گئی تو اس میں لائیو سے جانچ ریپورٹ ماغی گئی یہ دیکھ سوالوں کے گھیرے میں سوامی رام دیو سولہ جنوری دو ہزار چھے یہ ہماری وہ خبر تھی جو راشتی اس طرح پر ایک بہت بڑے بوال کا کارن بنی آپ دیکھ رہے ہوں گے اس خبر کو دو ہزار چھے میں یہ خبر پہلی بار پرکاشت تھی جس میں ہم نے آشنکہ ویک تھی میں پرمان بار کشنی جی کی ناغرکت کو لے کر سندھے ہے وہ بھارت کے نہیں نیپال کے ناغرک ہیں تو ہماری اس خبر کے بعد مطر LIU جانچ ہوتی ہے جو دیش کے ہر جیلے میں ہوتی ہے اور جس کا کام ہوتا ہے سندگ لوگوں پر نظر رکھ تا یا جلا پرشاشن کے کہنے پر کسی بھی ویکٹی وش اس کے بارے میں ساری سممندت جانکاریوں کو گوپنی روپ سے جھوٹا کر اپنی آکھیا پرستط کرنا تو LIU کی جانچ کیا کہتی ہے ہماری خبر کے بعد اس پر میں اب آپ کو بتانے جان سمرت کو نہیں دوش گوشائیں LIU نے کیا کہا LIU کی جانچ کیا ہو بھی اور اس میں حریدوار جلا پرشاشن کا اور اترا کھنڈے کی تتکالین سرکار کا کیا روپ تا یہ میں آپ کو بتاؤں گا سمرت کو نہیں دوش گوشائیں کے بھاگ دو میں میرا آپ لیے اس ویڈیو کو اور اس کے بھاگ دو اور تین کو عوش دیکھیں تا کی آپ کو سمجھ میں آ سکے کی تلسی داس جی کیوں کہ گئے سمرت کو نہیں دوش گوشائیں نمش کی